بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم امین ان اللہ ومالائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیما والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا حالکہ وصحابکہ یا رسول اللہ مولای صلو علیہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لئیم منزہن عن شریک فیما حاسنی فجوہن الحسن فیه غیرون قاسم یا اکرم الخلق مالی من علوظ بیه سباکہ اندہ حلول الحادث العممی ربی صلو علیہ وسلم دائماً نبدا وعظم شانو کی حمد و سنا اور حضور پرنول شافع یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام زینتِ حرشیان شوقتِ فرشیان محمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ربِ ذوالجلال ہم سب کو اس مقدس مہینے میں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمیں مقاصد میلاد کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جلل جلالہ ہم سب کو تحفظ نموس رسالت کا اہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات آج ہماری مفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب کس نمبر سولہ میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو مناسب جلیلہ اور مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہیں غیب کی خبر دینا رب زلجلال کے اذن اور عطا سے ان مناسب میں سے آپ کا ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی مثالیں کتب حدیث میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں آپ نے مسلسل اس موضوع کی پندرہ اقصاد سماعت کی آج بھی اسی سلسلہ کے چند عظیم حوالاجات آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ ابھی اس کے بعد اس کی متعدد اقصاد جاری رہیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معفل میں بیٹھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا آخِرَكُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ تم میں سے جس کا سب سے آخر میں وصال ہوگا وہ آگ میں ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متعدد قطب سید میں موجود ہے جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا اب فِي النَّارِ کا لفظ وہ بھی بہت قابل غور لفظ تھا اور پھر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ہر شخص کی موت کا وقت اور ہر شخص کی موت کی وجہ اور ہر شخص کی موت پر مرتب ہونے والی حیثیات کو جانتے تھے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اشاد فرمائی اب اس خبر کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو عقیدہ تھا اس کو دیکھئے کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کا وثال ہو گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں باقی رہ گئے قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی شخص ملتا اس سے پوچھتے کہ حضرت سمرہ کا حال کیا ہے انہیں یہ تلاش تھی کہ میری صحت اب بدلتی جا رہی ہے میں بیمار ہوتا جا رہا ہوں اور اس پر وہ خوش تھے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور میری موت کا وقت آ جائے اور حضرت سمرہ صحت مند رہے تاکہ اِنَّ آخِرَكُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ وَعَلِي لَفْزْ اُن کے بارے میں پائے جائے ابن حکیم تب بھی کہتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا تو وہ حضرت سمرہ کی صحت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے اور جب میں کہتا کہ سمرہ بن جندو بلکل ٹھیک ٹھاک ہے فَفَرِحَا تو یہ خبر سن کے ان کو خوشی ہوتی کہ مجھے میرے مریض ہونے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے مجھے حضرت سمرہ کے صحت مند ہونے کی خوشی ہے کہ قرائن کے لحاظ سے یہ بات یوں لگتی ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا اور آخر وہ رہ جائیں گے جس وقت ابن حکیم تب بی نے بار بار اس بات کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جب بھی حضرت سمرہ کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں صحت کی خبر ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں ابن حکیم نے پوچھا کس کی وجہ کیا ہے آپ حضرت سمرہ کے بارے میں اتنا کیوں پوچھتے ہیں اس موقع پر پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ہم اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دس صحابہ بیٹھے ان دس صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے آخر میں فوت ہوگا اِنَّا آخرَكُم مَوْتًا فِي النَّار جو سب سے آخر میں فوت ہوگا وہ آگ میں ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے تھے کہ باقی دس میں سے آٹھ تو فوت ہو چکے ہیں ہم دو باقی رہ گئے ہیں اور ہم میں سے ایک جو ہے وہ آخر ہوگا تو مجھے یہ جستجو ہے کہ میں وہ نہ بنوں اور حضرت سمرہ کا وصال آخر میں ہو یعنی یہ وہ مقام ہے کہ ہر شخص دنیا میں یہ ہی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور فلان مجھ سے پہلے فوت ہو جائے میں اس کے بعد فوت ہو لیکن اس مقام پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ یہ تلاش تھی کہ اب سمرہ سے میری عمر زیادہ نہ ہو سمرہ جو ہے ان سے پہلے میں فوت ہو جاؤں اور میرے بعد حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو نفس الامر میں یہی ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے اور حضرت سمرہ ابھی زندہ تھی آپ دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہ مردوان کے بارے میں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں اور پھر قرآن مجید ورحان رشید سے میں نے آپ کو کچھ جمع قبل یہ آیات پڑھ کے سنائی تھی کہ رب زلجلال کا فرمان ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کسی نے کلمہ پڑا یا بعد میں کلمہ پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے دن کسی نے کلمہ پڑا یا وسال والے دن کسی نے کلمہ پڑا اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے جن سے بھی ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے ہم ان کو جہنم کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے تو سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ ہے اور سارے صحابہ جنتی ہیں یعنی جہنم کی تپش کے قریب بھی نہیں جا سکتے کئی سالوں کی مسافت پر دور جہنم کی تپش پہنچے گی صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس سے بھی محفوظ رکھا جائے گا اب فن نار کے لفظ جو تھے ان آخرکم موتن فن نار اس میں بھی بہت الجن تھی اور ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آخر میں رہ جائے وہ مرتد ہو جائے اور مرتد ہو کہ جہنمی بن جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اور جنت میں ایک بلشت کا فرق رہ جاتا ہے وہاں سے اس کا دل پلٹتا ہے وہ جہنمی بنتا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے اس واسطے یعنی اختتام ایمان پر یاربندے کو مطلوب ہے اور خدشات ہوتے ہیں اب اس لحاظ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سجود یہ تھی کہ کہیں ہم دو باقی رہ گئے ہیں میرا معاملہ پہلے ختم ہو جائے تاکہ جو خطرناک الفاظ بولے گئے ہیں کہیں ان کا مقصد اور مطلب پورے ہوتے ہوئے ہمارے لئے کوئی سخت انجام سامنے نہ آ جائے لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آسمان ہدایت کا ستارہ قرار دیا تھا اور جن صحابہ کرام علیہ مردبان کی پوری تربیت فرمائی تھی ان کے لئے تو خود کسی کا تو نام لے کر بہت سے لوگوں کا جنتوں کے اعلان فرما دیئے تھے اور کسی کو یہ کہا تھا کہ آج کے بعد جو کام بھی تم کروگی تمہیں تمہارا کوئی فعل نقصان نہیں دے سکتا تمہارے عمل تمہارے لئے ضرر رسان نہیں ہو سکتے تم جو بھی کرو اللہ تمہیں ہر حال میں جنت ادا فرمائے گا تو یہ اس بنیاد پر تھا کہ تم میں سے کوئی مرتاد نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی اسلام نہیں چھوڑ سکتا تم نے جن لوگوں نے دل سے قبول کر لیا ہے تم کبھی بھی اس سے پیچھ ہٹنے سکوگے اب حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ ان دس میں سے آخر میں رہ گئے بوڑے ہوئے یہاں تک کہ اتنا بڑاپا آیا کہ بدن بڑا کمزور ہو گیا سردی کا موسم تھا فستلا آگ تاپ رہے تھے آگ کی تپش حاصل کر رہے تھے اسی دوران ان کے بستر کو آگ لگی اور اس آگ کی اندر وہ جل گئے اپنی بیماری کے عالم میں اور بڑاپے کے عالم میں اور پاس کوئی موجود نہیں تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہی خبر کئی سال پہلے کی وہ سچی ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس آگ سے مراد جہنم کی آگ نہیں ہے اس آگ سے مراد وہ آگ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ گھر میں مقام شہادت بھی عطا فرمائے گا اِنَّا آخِرَكُم مَوْتًا فِي النَّار جو تم میرے پاس دس بیٹھے ہو تم دس میں سے جن کا سب سے آخر میں وصال ہوگا ان کے وصال کی وجہ آگ بنے گی وہ ڈوب کے فوت نہیں ہوں گے وہ میدان جنگ میں فوت نہیں ہوں گے وہ بیماری کی وجہ سے فوت نہیں ہوں گے وہ آگ کی تپش اور آگ کے جلسہ دینے کی وجہ سے ان کا وصال ہوگا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ثابت ہوئی اور پتا چلا وہ اور ہے جن کو خبر نہیں کہ کوئی کب مرے گا یہ اللہ کے خاص محبوب ہے جن کو بتا دیا ہے کہ کس کا وصال کب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدانِ اہد میں تھے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا نہ زخمیوں میں نظر آتے تھے نہ شہیدوں میں نظر آتے تھے صحابہ حیران تھے کہ حنزلہ کو کون اٹھا کے لے گیا تو ہمارے محبوب اللہ علیہ وسلم نے فرما انی رئیت الحنزلہ تا تاکسلہ الملائکہ لوگوں ہمارے حنزلہ کو فرشتِ غسل دے رہے ہیں حنزلہ کو فرشتِ غسل دے رہے ہیں حالانکہ شہید کا لون اس کے بدن پہ برقرار رکھا جاتا ہے اسی کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا اٹھے گا لونہو لون الدم وریہو ریہو المس اس کے بدن سے تازہ خون نکل رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوگی اب اس مقام پر حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت فرشتِ غسل دے رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو پایا تو واقعی ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور ان کو غسل دیا جا چکا تھا تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ خبر دی کہ حضرتِ حنزلہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے ان کو کوئی اغواہ کر کے نہیں لے گیا ان کو اللہ کے فرشتے ان کے عزاز کے پیش نظر غسل دے رہے ہیں اور ایک معاملہ ان کا تھا جو باقی شہدہ سے مختلف تھا اس واسطے ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے فَسْأَلُوْ زَوْجَهُوْ جاؤ اس کی اہلیہ محترمہ سے پوچھو حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرشتوں نے غسل دیا تو اس کا ایک پس منظر ہے اس کی وجہ ہے میرے صحابہ تم ان کی اہلیہ سے پوچھ سکتے ہو اور یاد رکھو حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ رخصتی کا پہلا دن تھا حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی دلن کے پاس پہنچے ہیں نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس وقت اہد جانے کا اعلان ہوا ہے ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا تو زوجہ محترمہ کہنے لگی آجالہ الحال جب آواز آئی این اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کدھر ہو دسمن میدان میں آگئے ہیں تو وہ زوجہ کہنے لگی جو دنیا کے بدنصیب انسان کی خوش نصیب بیٹی تھی عبداللہ بن عبیع بن سلول کی بیٹی وہ سوجہ حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنہ صادقہ اور بارہ تھی وہ کہنے لگی ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا لیکن اس وقت ادھر سے پیغام آیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے میرا ایمان فوت ہو جائے اب دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہر محبت پر غالب ہے اس سے بھی پہلے کا معاملہ ہے یعنی جس وقت ایک صحابی اپنی شب زواج کو سب زفاف کو جس وقت اپنی حلیہ کے پاس جا رہے تھے ابھی قدم رکھے ہی تھا کہ پیچھے سے نبی علیہ السلام کی آواز آگئی تو وہ وہیں سے واپس پلٹے اور سرکار کے پاس پہنچے اور ان کو اپنی شادی کی محبت اور آلیہ کی محبت روک نہیں سکی کہ اب شادی ہو رہی ہے اور پہلی رات ہے اور ابھی کمرے میں داخل بھی نہیں ہوا اور پیچھے سے آواز آگئی ہے فہی سے لوٹے اور سرکار کے لشکر میں پہنچے اور اللہ نے وہی مقام شہادت اتا فرما دیا اور ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں لوٹے ابھی غسل کرنا باقی تھا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ پہنچے ہیں جاتے ہی شہید ہو گئے ہیں اگرچہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا سرکار نے فرمایا باقی صحابہ کا غسل نہیں ہے اور ان کو غسل فرشتوں نے دیا ہے اس واسدے کے وہ غسل کرنے والا بھی باقی تھا محتشم صاحبین حضرات حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ملا اور جو آواز گونجی جہاد کی اس مقام پر ان کا یہ فیصلہ کہ اگر میں تاخیر کروں گا تو میرے لئے نقصان ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ غریفت ہو جو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو سرکار نے بلایا تھا تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا میں نے تو پہلے بلایا تھا اور تم اتنی لیٹ پہنچے ہو تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کا سلام پھیرتا تو پھر آتا جو تاخیر ہوئی وہ نماز پڑھنے میں ہوئی تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا استجیبو لیلہو لیلرسول ازاداکم کہ اللہ اور رسول جب بھی تمہیں بلائیں تم جس حال میں ہو فورا ان کے پاس پہنچو فرمایا جس رب کی تم نماز پڑھ رہے تھے اس رب نے تم پر میری اطاعت لازم کر رکھی ہے نماز چھوڑ کے تم پر لازم تھا تم میرے پاس پہنچتے اور اس پر صحابہ کا اتفاق تھا جو نماز چھوڑ کے سرکار کے کہنے پر آ جائے اور جو کام سرکار فرمائیں وہ کرے قبلے سے سینہ بھی پھر جائے چڑھتا بھی رہے پھرتا بھی رہے باتیں بھی کرتا رہے جہاں سے چھوڑ کے آیا تھا وہیں پڑھ لے نماز کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں مکمل ہو جائے گی فرما یہ تعلیم تھی ان کے سامنے اس واسطے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ اگر لیٹ ہوتا ہوں تو اس میں کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ جھڑکیاں ملیں اور میں اہد کے جو مناسب ہیں اور جو عزتیں ہیں اہد والوں کے لیے ان سے پیچھے رہ جاؤں جو ساب سے بڑا فرد ہے اس کے لیے نکلتا ہوں اب دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک اور علم غیب کس قدر اور کن معاملات تک ہے بحیثیت نبی محبوب علیہ السلام کے اس علم کی حیثیت کو ماننا اور اس کا اطراف کرنا یہ تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عقیدہ تھا جس نے ہر موقع پر ایسی خبروں کی اظہار پر یقین کی گواہیاں دی ہیں حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالیا اور فرمایا ابو یعلا نے اپنے مسند میں اس کو رویت کیا ہے مسند ابو یعلا کے اندر کہ سرکار نے بلالیا فرما اِنَّ فِيكُم مَسَلَم مِّن عِيسَى اے علی تم میں ایک بات حضرت عیسی علیہ السلام والی ہے ایک معاملہ تمہارا عیسی علیہ السلام والا ہے کس طرح فرما اَبْغَبَتْهُ الْيَهُودِ حَتَّى بَحَتُ اُمَّهُ حضرت عیسی علیہ السلام کی محبت میں بھی لوگوں نے غلوب کیا اور ان کی دشمنی میں بھی لوگوں نے غلوب کیا دشمنی کرنے والوں نے بھی آخری درجہ کی دشمنی کی اور محبت کرنے والوں نے بھی آخری درجہ کی محبت کی جو جائز ہی نہیں تھی کس طرح فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا حتی بہت امہ اتنا بغض اتنا بغض کہ ان یہودیوں کو شرم نہ آئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک والدہ پر بہتان لگا دیا حتی بہت امہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے الزام لگا دیا یہ بغض کی انتہا تھی کہ بغض کے اور بھی کئی درجات تھے ان کی طرف اور باتوں کی نسبت کرتے تھے ان کی کسی فضیلت کو نہ مانتے لیکن اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے جو بات کسی طرح کوئی زی اکل بندہ کاری نہیں سکتا وہ پاک مریم علیہ السلام کے جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے ان کی صداقتوں کو بیان کیا ہے یہود کو شرم نہ آئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغض میں ان کی والدہ محترمہ پر معاذ اللہ عیب اور الزام لگا دیئے دوسری طرف فرما احبتن نصارہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا تو کیسا پیار فرما انزلوہو بالمنزل اللہذی لئی سبھی فرما جن لوگوں نے بغض کیا انہوں نے بھی آخری حد تک انتہا پسندی کی بغض میں اور محبت کرنے والوں میں کچھ لوگوں نے محبت کی تو کس انداز کے ساتھ انہیں وہ مقام ان کا زہر کیا جو اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مرتبہ انہوں نے زہر کیا جو اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کرنا شروع کر دیا اب درمیان میں ایک سلات مستقیم ہے نہ دائیں نہ بائیں ایک طرف نفرت والوں کی نفرت کی انتہا اور دوسری طرف محبت والوں کی محبت کی ناجائز انتہا نفرت والوں نے ان کی والدہ محترمہ پر معاذ اللہ الزام لگا دیا ان کی پاک دامنی پر اور محبت والوں نے ان کو بڑھائے بڑھائے خدا کا بیٹا کہہ دیا درمیان میں حق والے تھے جنہوں نے کہا ان کی والدہ محترمہ پاک دامن ہیں ان کے تقدس کی قسمیں ان کے تقدس کے ذکر قرآن مجید میں موجود ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح اللہ ہے بیٹے نہیں ہیں شان ان کو اللہ نے بڑھی دی ہے یہ چاہیں تو مردوں کو زندہ کریں چاہیں تو اندوں کو آنکھ لیں دیں چاہیں تو ہاتھ پھیریں تو بیماریاں دور ہو جائیں یہ ساری فضیلتیں اللہ نے ان کو دی ہیں مگر یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں ہمارا اللہ بیٹوں سے پاک ہے یہ ساری شانے رکھتے ہوئے بھی اللہ کے بندے ہیں اس کے بیٹے نہیں ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھئے فرماعی اے علی میں تجھ میں یہ بات دیکھ رہا ہوں جو معاملہ قوم نے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا تمہارے بارے میں بھی یہ بات دنیا دیکھے گی ایک طرف محبت میں ناجائز محبت اور دوسری طرف دشمنی میں ناجائز دشمنی بغض بھی حد درجہ کا اور محبت بھی حد درجہ کی یہ بات جو رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے ہی تھی جس وقت نہ ابھی کوئی بغض کا منظر سامنے تھا اور نہ ہی کوئی ایسی محبت کا جو ناجائز ہو منظر سامنے تھا محبوب علیہ السلام نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے مجمع میں دس وقت یہ باتیں سامنے آگئیں تو فرمایا اللہ یا حلی کو فی یا اسنان لوگوں میرے بارے میں یاد رکھو میرے بارے میں دو پارٹیاں ہلاک ہو جائیں گی کونسی فرمایا جو میرے ساتھ بغض کرے اور وہ بغض کے جو کرنا حرام ہے ایسے بغض والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اور جو میری محبت میں وہ کچھ کہیں جو اللہ نے مجھے نہیں بنایا تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اس خبر کا اظہار بعض کے معاملات میں ہوا جس وقت خارجیوں کا طبقہ پیدا ہوا اور انہوں نے کوفہ کی بری مسجد کے اندر حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا علی تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتے ہو ہم تو تجھے مومن بھی نہیں مانتے تم مومن بھی نہیں ہو اس وقت سے کہ تم نے ان الحکم اللہ للہ پر عمل نہیں کیا تم نے دو بندوں کا فیصلہ ماننے کے لئے حضرت عمر بن ناس اور حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ اہم کو تم نے حکم بنا لیا اور حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جگڑے میں تم نے یہ کہا یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا علی قرآن تو کہتا ہے فیصلہ صرف اللہ کا ہے بندوں کا نہیں ہے تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم تجھے امیر المومنین کیا مازاللہ مومن بھی نہیں مانتے یہ انتہا تھی بغز کی اور آج بھی اس کے اثرات بعض لوگوں میں موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغز میں اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں جس کی نشان نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی بلکہ یہاں تک کچھ لوگوں نے آج بھی خلافت راشدہ میں سے چوتھا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کاٹھ کے وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کے اس بات کو ثابت کیا کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ بغز کرنے والے بھی انتہا کو پہنچیں گے وہ واقعی بات ان لوگوں پر سچی آگئی اور وہ اس کے مستاق بنے اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو کہتے تھے اصل میں فرشتہ جبریل بھول گیا تھا آنا تو تھا اس نے حضرت علی پر اور چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس یہ دوسری طرف کی محبت ہے اور کچھ لوگوں نے تو حضرت علی کے سامنے یہ کہا علی تم تو اللہ ہو تم تو خدا ہو آپ نے فرما پکڑو ان کو آگ میں گراو آگ جلا کے خود ان کو جلایا آگ میں جب ان کو پکڑا اور آگ میں گرایا تو کہنے لگے اب ہمیں بالکل یقین ہے کہ تم سچے اللہ ہو ما یعذب بن نار اللہ رب بن نار آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے اب یہ گمراہی اور یہ محبت جو ناجیسی اور آخری درجے کی نہایت گمراہ کن صورتحال تو حضرت علی حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صراطِ مستقیم ہے محبت کے لحاظ سے اور ان کے تمام پہلوں کے لحاظ سے نامقام سے بڑھایا جاتا ہے اور نامقام سے گرایا جاتا ہے اس شہرہ کو حال سنت کہا جاتا ہے رسول اکرم نورم جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں اس معاملے میں بھی سچی ثابت ہوئیں جنہوں نے دونوں پہلو دو دوسری طرف والے سے اختیار کیے بغز والے بغز میں ہلاک محبت کی انتہا پسندی والے محبت میں ہلاک وہ مرتبہ دینے لگے جو نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ رب کائنات نے ان کو جتنے مراتبی آلیہ دیئے ہیں سب مانتے ہیں مگر خلافت میں نمبر ان کا چوتھا مانتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑی وآخرین منہم لما یلحقوبہم یہ کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں اس حبہ سے بعد میں آئیں گے ان کی عظمتیں بھی بڑی ہیں ان کی فضیلتیں بھی بڑی ہیں پوچھا گیا وہ کون ہیں جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں بڑے بڑے کارنامے کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محفل میں بیٹھے تھے آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لَوْكَانَ الْعِلْمُ بِسْسُرَيَّةِ لَنَا لَهُ رِجَالُ هَا أُولَائِ اَوْ لَنَا لَهُ عَبْنَا وَفَارِسِ فرمایا اگر علم سریہ پر بھی ہوگا تو اس سلمان فارسی کی نسل کے بندے وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے عبنائیں فارس مراتھا عجمی لوگ عرب کے ساتھ جو عجم ہے فرمایا اگرچہ قرآن عرب میں نازل ہوا رسول عرب کی دھرتی پر پیدا ہوئے اور قرآن عربی زبان میں آیا لیکن میں تمہیں خبر دیتا ہوں لوگو اگر علم سریہ پر بھی ہوگا تو جو لوگ عجم میں بھی میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی صلاحیتوں کو معمولی نہ سمجھو اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے یہاں تک کہ وہاں سے بھی ان کو علم اتارنا پڑا تو اتار کے لے آئیں گے یہ اشارہ تھا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو فرسی نسل تھے اور آپ کے عباداد یہاں اس فرسی علاقے سے عجمی علاقے سے وہاں پہنچے تھے اور پھر یہ دنیا نے دیکھا کہ جو سریعہ پر علم تھا امام عاظم ابو حنیفہ کی فقاعت نے وہ بھی اتار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا پانچ لاکھ نئے مسائل کا استمباد کرنا یہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر احسان ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح کیا تھا کہ یہ عجم والے اور یہ جنس تھی ایک یعنی کوئی خاص موین بندہ اگر نہ بھی لیا جائے تو پوری قوم تھی اگر دیکھو گے تو امام بخاری بیسی زمرے میں آتے ہیں اور بڑے بڑے آئیمہ کہ جو صرف و نحو کے امام بنے اور خود عربی زبان کی لغت ان لوگوں نے لکھی لیکن خود عربی نہیں تھے خود عجمی تھے خود عرب میں پیدا نہیں ہوئے خود عجم سے چال کے آئے تھے مگر انہوں نے دین کے علوم کی اتنی خدمت کی ہے تو محبوب علیہ السلام کی یہ بھی غیب کی خبر سچی ہوئی فرمایا یہ جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں اسی دائرے میں آ جائیں گے اس سلمان فارسی کی نسل کے بیٹے یعنی اس کی قوم والے اور عجم والے وہ اتنا کام کریں گے اور یہ ایک بطور مثال کہہ دیا اگر وہاں سے بھی ان کو اتارنا پڑا تو وہاں سے بھی علم اتاریں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے محتشم صاحبین حضرات جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا اس موقع پر تین شخص بیٹھے ایک میٹنگ کر رہے تھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابل کی چھت پہ چڑھایا اور ان کو اذان کے لیے کہا اور یہ بھی اسلام کا ایک منفرد طریقہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موزن مسجد نبی نہیں کہا جاتا ان کو موزن رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے موزن مسجد نبی ہونا چھوٹا درجہ ہے موزن رسول ہونا بڑا درجہ ہے آج بھی جو مسجد نبی میں اذان پڑے اس کو موزن مسجد نبی تو کہا جا سکتا ہے مگر اس کو موزن رسول نہیں کہا جا سکتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ موزن رسول علیہ السلام ہے کہ جہاں سرکار ہو وہیں وہ اذان پڑے خواہ سرکار مسجد نبی میں ہو خواہ مکہ شریح میں ہو خواہ جنگ میں ہو خواہ حضر میں ہو خواہ سفر میں ہو یہ موزن رسول علیہ السلام ہے اب فتح مکہ کا دن بڑا تاریخی دن تھا آج لوگوں کا یہ خیال تھا یہ آزان جو آج پڑھی جائے گی بڑی منفرد آزان ہے ہو سکتا ہے سرکار آج کعبے کی چھت پہ حضرت علی کو چڑھائیں ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کعبے کی چھت پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کو چڑھائیں کہ آج بڑا خاص وقت ہے تاریخی موقع ہے اور کعبے کی چھت ہو تو کسی غلام کو نہیں چڑھانا چاہیے کسی بہت بڑے سردار کو چڑھانا چاہیے وہ مکہ شریف کے سارے سردار جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہوا تھا اور دوسرے تمام جن کی بڑی خدمات تھیں سارے تک رہے تھے میرے محبوب نے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں یہ وہ اسلام ہے جو غلاموں کو امام بنا دیتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قعبے کی چھت پر تھے تو اس وقت حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے کا بھی یہی وقت تھا لیکن اس میٹنگ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا انہوں نے اور اس کے ساتھ ہی بعد والے لمحات میں پڑ لیا ایک شخص کا نام تھا حارس بن حشام اور ایک کا نام تھا عطاب بن عسید یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے جدہ بیٹھے ہوئے تفسریں تھے فتح مکہ پر عطاب بن عسید نے یہ کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو کتنا بچایا ہے کہ اس نے آج والا دن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم زلیل و رسوہ ہو گئے ہیں مکہ شریف سے جن لوگوں کو ہم نے ماذا اللہ مجبور کر کے نکال دیا تھا اور گھر ان سے چھڑوا دیئے تھے آج وہ ہم پہ آکے سوار ہو گئے ہیں اور آج کوئی ان کے مقابلے کھڑے ہو کے بات کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا یہ جو ذلت کا دن آج ہمیں آیا ہے تو عطاب بن عسید کافر اپنے ابے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ میرا والد اس دن سے پہلے فوت ہو گیا تھا اگر آج اس کو یہ دن دیکھنا پڑتا تو یہ مزید ہماری بڑی ندامت تھی کہ میرے ابے جیسا سردار اور پھر مجبور ہو جاتا اور تلوار نہ اٹھا سکتا تو یہ بڑی ندامت تھی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے والد کو اس دن والی ندامت سے پہلے ہی زمین سے اٹھا لیا ہے یہ اس کے جملے تھے حارس بن حشام کا بڑا کڑوا جملہ تھا کہنے لگا اما واجدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعزن سواہاز الغراب الاسوت کہنے لگا اس نبی کو اس کالے قوے کی سوا کوئی اذان دینے کے لیے نہیں ملا الغراب الاسوت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہتا ہے کہ اس کالے قوے کے سوا اس نبی کو اور کوئی اذان دینے کے لیے نہیں ملا رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے اور میٹنگ ان کی ہو رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کالا قوہ کہہ کے کہا اور یہ ایک ازل سے یہی دستور ہے کہ جو ادھر محبوب اتنے ہوتے ہیں دوسری طرف سے انہی کے خلاف الزام بھی اتنے ہوتے ہیں اور حضرت بلال سرکار کے دربار میں پسند اتنے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی اس نے کعبے کی چھت پر نہیں حضرت بلال کعبے کی چھت پر ہیں اور دوسری طرف جو بدخواہ ہے وہ ماذا اللہ بولنے لگے تو آخری حد تک چلے گئے کالا قوہ کہہ دیا جو ایک طرف اسلام کا سب سے بڑا آج علمبردار ہے کہ اللہ کی توحید کا اعلان بھی کعبے کی چھت پر چڑھ کے کرے گا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان بھی کعبے کی چھت پر چڑھ کے کر رہا ہے وہی کعبہ جس میں تین سو ساٹھ بدھ تھے اب باہر پھینکے گئے اس کو پاک کیا گیا اس کی چھت پر چڑھ کے جس شخص نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا اور رسالت کی گواہی دی آگر اس منصب کی قیمت اس کو کیا دینا پڑی کہ اس کو کالا قوہ کہا گیا اس کے خلاف باتیں گھڑی گئیں یہ لزام دیئے گئے یہ دو ان لوگوں کا تبصرہ تھا حضرت ابو سفیان اس وقت ساتھ ہی بیٹھے تھے کہنے لگے میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گا لَو تَقَلَّمْتُو لَا خَبَرَتُو حَاذِهِ الْأَسْبَا اے حارس تجھے یہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے اور عطاب تجھے بھی یہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے تم سمجھتی ہو کہ وہ سننی رہے تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم تنہا بیٹھے ہیں اور بلال کی آقا سننی رہے ابو سفیان کہنے لگے لَو تَقَلَّمْتُو اگر میں بولا جو کچھ میں نے کہا لَا خَبَرَتُو حَاذِهِ الْحَسْبَا یہ ہمارے پاس جو کنکریاں پڑی ہیں یہ بھی نبی کو بتا دیں گی اب دیکھئے ابھی کلمہ نہیں پڑا لیکن یہ تجربہ ہو چکا تھا لَو تَقَلَّمْتُ الْأَخْبَرَتُو حَاذِهِ الْحَسْبَا میں تو نہیں بولوں گا کچھ بھی نہیں بولوں گا تمہارے تفسریں تمہیں مبارک جو تم کہہ رہے ہو لیکن میں نہیں بولوں گا کیوں مجھے پتا ہے کہ ہماری باتیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں وہ سن رہے ہیں اور آج وہ فاتح ہیں ہم مفتو ہیں لَأَخْبَرَتُو حَاذِهِ الْحَسْبَا وہ ایسے نبی ہیں ان کے کانوں کے لیے زور زور سے بولنا کوئی ضروری نہیں اور ان کے سننے کے لیے زبان کا ہونا بھی ضروری نہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کنکریوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور یہ کنکریوں ان کے وفادار سپاہی ہیں یہ کنکریوں ان کے لیے جاسوسی بھی کرتی ہیں اگر میں بولتا رہا یہ حجاز مقدس اور مکہ کی کنکریوں ان کی محب ہیں ان کی عاشق ہیں جو باتیں ہم نے کی یہ ان تک ضرور پہنچائیں گی انہیں خبر ہو جائے گی ہر انداز کے اندر تو یہ اس وقت کے مشرقین نے مکہ کو بھی پتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان معمولی کان نہیں دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کہ ہم جو بولے جو ذریعہ ہو جس طرح بھی ہو خواہ کان براہ راست سنے جا کان ان کنکریوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ ہم نے تمہیں یہ طاقت دی سننا تم نے ہے اور پھر ہم تک پہنچانا ہے اس وقت ابو سفیان کہنے لگے ہماری بات ان سے چھپی نہیں رہے گی اگر وہ اور کوئی ذریعہ نہ بھی ہوا یہ کنکریوں ضرور ہماری شکایت ان کے دربار میں کر دیں گی ابھی ان کی میٹنگ ختم ہوئی تھی کہ محبوب اللہ السلام تشریف لے آئے فرماعلم تم اللہذی کلتم جو پچھ تم نے کہا میں وہ جانتا ہوں اے حارس جو تم نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں عطاب جو تم نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں ابو سفیان جو تم نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں پہلے علم تو کہا فذکرہ پھر ذکر کیا مقالہم ان کی گفتگو کا کہ تو نے عطاب یہ جملہ بولا اور تو نے حارس یہ جملہ بولا اور ابو سفیان تو نے یہ جملہ بولا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کنکریوں سے پوچھا نہیں کہ تمہارے پاس ہوتے ہوئے یہ میٹنگ کر رہے تھے ان کی باتیں مجھے بتاؤ یقین تھا ابو صفیان کو کہ یہ بتا دیں گی محبوب علیہ السلام نے خود دور سے سن لیا ہر ایک کا جملہ جدا جدا کر کے ان کو سنایا اور میں کس سے باتیں چھپاتے ہو اللہ نے مجھے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وقت ہر ایک کو علیہ دا علیہ دا بات اس کے سامنے بیان کی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی کوئی ردو بدل نہیں تھا ہوب ہوب وہی جملے اب پھر دیر نہیں لگی قَالُوا نَشْحَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ تینوں بولے جو پہلے سادسی بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن تھے اور جن کے دلوں میں کفر تھا سرکار کے ایک جملے نے ان کو جہنم سے نکال کے جنتی بنا دیا جب میرے محبوب علیہ السلام کے علم کا اظہار ہوا قَالُوا انہوں نے کہا نَشْحَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں تم اللہ کے سچے نبی ہو اب یہ معاملہ ہے رسول اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا خال کے کائنات جللہ جلالہو نے اتنا وسیع علوم دیا جس علم کے مناظر کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑا اور مشرقوں نے شرک چھوڑا آج اس علمِ غیب کے ماننے والوں پر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اس پنجاز پر تو لوگ کلمہ پڑتے رہے ان تینوں کے دل سے شائع ختم ہوئی کہنے لگے کہ جو دور بیٹھے ہماری باتوں کو سن لیتے ہیں یہ تو پھر سچے جو خبریں سچی دیتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے پھر فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں لہذا نہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا نہ انہوں نے مزید تاخیر کی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا کہ خبر بلکل سچی دے رہے ہیں سب نے گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے سچا رسول بنایا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے درجن و اخبار غیب سامنے آتی ہیں اور اس انداز سے تسلسل اور تواتر کے ساتھ کہ محبوب علیہ السلام اگر کسی مقام پر کسی موقع پر کسی بھی مسئلے کی کوئی حکمت بیان کر رہے ہیں اس کے پہلو میں اور اس کی گہرائی میں اگر غور کیا جائے گا تو علوم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی آوشاریں نظر آئیں گی اور یہ تو کمال ہے رب زلجلال کا کہ جس نے کہا تھا اگر بندے میرے علم کو دیکھنا چاہیں تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے پیغمبر ہم نے تجھے علم دے کر اپنا گواہ بنا دیا ہے جس نے میرے علم کے بارے میں جاننا وہ تمہارا تو دیکھے اگر تمہارے علم کا اندازہ نہیں کر سکتا تو میرے کا اندازہ کیسے کر سکے گا یا ایوہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدہ اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے گواہ بنایا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونے کا کروڑوں گواہیوں میں سے ایک پیلو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تلاش ہے کہ ہمارے رب کی علم کا پتہ چلے اس کا علم کیسا ہے فرمایا ہم نے محبوب تجھے گواہ بنا دیا ہے اب جس کو گواہ بنایا اسے آتا ہی کچھ نہ ہو معاذ اللہ تو پھر گواہی کیسے ہوگی خالق کائنات جلالہ جلالہ نے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ جس جہت بھی بندہ دیکھتا ہے علم کے کئی جہان نظر آتے ہیں جس وقت حضرت عثمان اغنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ قَمِيْسَ عثمان توجہ اللہ خلافت کی کمیز پینائے گا اِنْ اَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلِئِهِ فَلَا تَخْلَاهُ حَتَّى تَلْقَانِ اگر منافق وہ کمیز تمہاری اتارنا چاہے تو خود نہ اتارنا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے اور پھر فرمایا تمہارا خون جب ٹپکے گا تو وہ فَسَيَكْفِكَ هُمُ اللَّهِ اس آیت پہ گرے گا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے اس وقت تو ابھی پہلی خلافت کا وقت بھی نہیں آیا تھا سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ رہنا پھر خلیفہ بننا اور خلافت کے بعد ان کے سامنے غداروں کا غداری کرنا اور باغیوں کا بغاوت پہ اترنا اور پھر خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرنا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کی ڈیوٹی کے مطابق خود خلافت سے دستبردار نہ ہونا شہید ہونا خون کا گرنا اور اس قرآن کے فَسَيَكْفِكَ هُمُ اللَّهِ پر پرنا اید نبی میں جس کا کوئی اس طرح لکھا ہوا مجموعہ بشکل مصف موجود ہی نہیں تھا یہ ساری باتیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ محبوب اللہ علیہ السلام جملہ ایک بولتے ہیں خبریں بیسیوں ہوتی ہیں فَسَيَكْفِكَ هُمُ اللَّهِ اس پر تمہارا خون گرے گا تلاوت کے وقت کا جو منظر تھا شہادت سے پہلے کے جو لمحے تھے وہ بھی تھا اور جمع قرآن کے بعد جو اس کی حیثیت تھی وہ بھی ساری کی ساری تھی تو یہ ہمارے محبوب اللہ علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ جہد میں دیکھتے ہو اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا اپنی اکل سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ